ہلو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل دنالج پرو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں ویڈ گراس جوس کے بارے میں ویڈ گراس ہوتا کیا ہے کیا کیا اس کے ہیلتھ بینفٹس ہیں کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور کون کون لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے تو یہ سبی ساری چیزیں ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہی ہیں میرے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں تاکہ آپ سے کوئی بھی انفرمیشن مسنا ہو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو ویڈ گراس وہی گیہوں جس کی ہم سبھی روٹی کھاتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں جب ہم گیہوں کی فصلوں کو اگاتے ہیں تب ہم اسے تھوڑے سے بڑے ہونے پر ہی نکال لیتے ہیں کیونکہ تب اس میں جو نیوٹرینٹ ویلو پائی جاتی ہے وہ بہت ہی پاورفل ہوتی ہے اسے ہی ہم ویڈ گراس کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈ گراس یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ ایک فوڈ سبلیمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہم ڈیلی لائف میں ملٹی ویٹامین ٹیبلیٹ اور کیلشم ٹیبلیٹ اس طرح کا یوز کرتے ہیں اسی طرح ہی یہ آیرویت کا پاورفل فوڈ سبلیمنٹ پانا جاتا ہے تو بات کریں ہم اس کے فائداؤں کی تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں بہت ہی زیادہ ویڈیمن مینرلز اس میں پائے جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے آئیرن جو ہمارے باڈی میں بلڈ کی کمی کو پورا کرتا ہے اس میں ہوتا ہے کیلشم جو ہمارے بونز کو ہلدی رکھنے میں مدد کرتا ہے اس میں ہوتا ہے ویٹامین اے جو ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اسی طرح اس میں ہوتا ہے ویٹامین سی جو ہمارے اسکن کو گلو کرنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے بالوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اگر آپ اسے ڈیلی لائف میں یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو مضبوط بنانے کا کام کرتا ہے یہ آپ کو ہمیشہ ایکٹیو اور تندرست رکھتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹ گراز کے اندر انٹی کینسر پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اگر ہم اسے کینسر پیشن کو دیتے ہیں تو یہ ان کے کینسر کو پریونٹ کرنے کا کام کرتا ہے یعنی اس کو بڑھنے سے روکتا ہے دوستو اسی کے ساتھ اس میں کلوروفیل پایا جاتا ہے کلوروفیل ہیلپ کرتا ہے اکثر جو لوگ میڈیسن لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اگر وہ لوگ اس کا یوز کرتے ہیں تو یہ اس کو ریپیل کر کے اسے بڑھانے میں مدد کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہماری ایمیونیڈی کو بوسٹ کر کے ہمیں وائرل انفیکشن وغیرہ سے پروڈیک کرتا ہے دوستو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کے اتنے سارے بینفیٹس ہیں اگر آپ اسے ڈیلی لائف میں یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت اچھے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اب بات کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں ویڈ کراچ جو آپ کو پاورڈر یا جوز کے فارم میں ایزیلی مارکٹ میں ایویلیبل ہو جاتا ہے اگر آپ اسے پاورڈر کے فارم میں لے رہے ہیں تو آپ کو اسے یوز کرنا ہے صبح شام ایک ایک چمچ ہلکے سے گرم پانی میں ملا کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جوز فارم میں لے رہے ہیں تو آپ کو یوز کرنا ہے 10 to 20 ml صبح شام کھانے کے بعد تو دوستو یہ پوری طرح سے نیچرل ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفک بھی نہیں ہے ہر کوئی اس کا یوز کر سکتے ہیں 10 سال کے بعد کے بچے اور بڑے بڑے لوگ ہر کوئی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس کے بارے میں اور کچھ پوچھنا یا جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے ہی ہلسے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو پھر چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں با بائی ٹیک کیئر